لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر لاہور کے علاقے منامہ سے اگواہ ہونے والے چودہ سالہ نوجوان کا گردہ نکال لیا گیا پولیس نے نوجوان کے اگواہ میں سہولتکاری میں ملوث دین ملزم گرفتار کر لیے نیجو ٹی وی چینل کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ عبداللہ کا مبینہ طور پر بے ہوش کر کے راول پرنڈی لے جایا گیا نوجوان کو سترہ دن راول پرنڈی میں رکھ کر ادوائیات دی جاتی رہی گروہ فروش گروہ نے نوجوان کا آپریشن کر کے گردہ نکال لیا پولیس کا کہنا ہے کہ لوکیشن ٹریس کر کے مگوی کو راول پرنڈی سے بازیاب کر آئے گیا گروہ کی سہولتکاری میں ملوث دین ملزم گرفتار کر لیے گی گروہ کے مرکزی کرداروں اور ڈاکٹرز کی گرفتاری کی کوشش جاری ہے نوجوان کو برسہ کے حوالے کر دیا گیا جس کا علاق جاری ہے ڈی جی پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایتھارٹی نے سی سی پی او لاہور کو خط لکھ دیا پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایتھارٹی نے کیس میں مدعی بننے کی سفارش کر دی خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایتھارٹی کے سیکشن دس اور گیارہ شامل کی جائیں ایتھارٹی مدعی بننے سے کیس آگے بڑھ سکے گا خط میں مزید کہا گیا ہے کہ ملزمان پر ایک کروڑ جرمانہ دس سال قید کی سزا ہوگی پنجاب ہیومن آرگن ٹرانس پلانٹ ایتھارٹی کی مدیت سے ایف آئی آر کی واقعت ہوگی